موسیقی 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 اگر مریض کے چیک اپ کو انکار کرنے والے ڈاکٹر اور اسپطال کی سند تک خارج کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ کئی جگہ پر کورونا کے آڑ میں مریضوں کو نہ دیکھنے کی زیادتی کئی اسپطالوں کی جانب سے کی جارے لہٰذا کورونا کے علاوہ بھی دوسرے مریضوں کا چیک اپ ضروری ہے جل سے جل تمام اسپطال کلینک کو شروع کیا جائے اور مریضوں کو چیک اپ کیا جائے اگر کئی سے بھی مریضوں کو نہ دیکھنے کی خبر حاصل ہوتی ہے تو کرناٹ پرائیوٹ میڈکل اسٹیبلیشمنٹ ایکٹ میں درج اسپطالوں پر کاروائی کی جائے گی ان کا لائچنس بھی معذول کیا جا سکتا ہے رد کیا جائے گا اورینج اور گرین زون میں دواقہ نے اسپطال جاری کرنے کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے لہٰذا ابھی بھی کئی جگہ پر مریضوں کو نہیں دیکھا جا رہا حال ہی میں بیلغام طالب کے قریب ایک بڑے اسپطال میں کڑچی کے مریضوں کو داخل ہونے نہیں دیا گا لہٰذا رات میں مجبوری میں دوسرے اسپطال جانا پڑا ڈی سی بیلغام کے اعلان پر شاید کچھ فرق پڑے گا اور سبھی مریضوں کو میڈکل سہولت حاصل ہوگے اسے امید کر سکتے ہیں پچھلے چالیس دن آنے کی ایک مکمل چلہ گھر میں لگانے کے بعد ملی آزادی سے خوش ہو کر وہاں نکلے لوگوں کو جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن میں ملک چھوٹ میں سوشل ڈیسٹنسنگ کا اتمام نہ کرنا سڑکوں پر تھوکنا ماسک نہ پہننا کہ تحت تقریباً ایک ہی دن میں تقریباً پچاس ہزار کے قریب روپے جرمانہ کے تحت کارپوریشن کی جانب سے حاصل کیوا ہے مختلف جگہ پر کھڑے پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے سمجھ گزرنے والوں کو ماسک نہ پہنے کا جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر کلہ تالاب کے قریب جسے لوگوں میں ایک طرح کی ناراضگی بھی نظر آئی تو دوسری اور عوام میں سڑکوں پر نہ تھوکنا ماسک نہ پہننا کہ سکتی کا احساس دلانا بھی ضروری ہے ایسا لوگوں میں کہا جا رہا ہے بیرغام اور انزول میں داخل ہوا ہے لہٰذا ریایت کچھ پابندیوں کے ساتھ دی گئی چیلیس دن کی قید کے بعد اکثر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسینجنگ یا ماسک نہ پہن کر گھومنے والوں کی تعداد کافی زیادہ نظر آ رہی کارپوریشن کی جانب سے ماسک نہ پہننے پر بطور جرمان دو سو روپے لیا جا رہا ہے ماسک کا پہنا نہایت ضروری ہے کارپوریشن ملازم نے بتائے کہ سماجی مفاتر عوام کے حق پہ لیا گیا یہاں پیس رہا ہے ایسا ان کا کہنا ہے جو مین مین مانگر پہلی کے ویپتی میں جو جلادی کاری ڈی سی صاحب اور ہمارے کارپوریشن کے کمیشنر صاحب جو ہم کو ڈائریکشن دیئے ہیں اس حساب سے کارپوریشن کے لیمٹس میں جو بھی آتے وہ سرکل مین مین سرکل اور سارو جانک جگہوں پہ جو دکتے ہیں اور ماسک بینہ ماسک کے جو گھومتے ہیں ان کے لئے ہم نے دند وصل کر رہے ہیں جو دھوک رہے ہیں ان کے لئے ہنڈرڈ روپیز لے رہے ہیں جو ماسک بینہ ماسک کے جو گھوم رہے ہیں ان کے لئے دو سو روپے ہم پینلٹی وصل کر رہے ہیں آپ پرےشن ایئر لفٹ کے تحت بیرونی ممالک میں فسے بھارتیوں کو لانے کی کوشش جاری ہے حکومت نے ہوای جہازوں کے ذریعہ تقریباً پندرہ ہزار کے قریب لوگوں کو لانے کی کوشش جاری ہے اور ہو سکتا ہے کیوں مکمل بھی ہو جائے پر وہی دوسرے ورڈ بیلگام شہر میں دوسرے ریاست سے فسے مزدوروں کی پریشانی ابھی بھی ختم ہونے کو تیار نہیں حکومت میں مفت بھیجنے کا فیصلہ تو لیا پر اس پر عمل پیرا ہونے میں کافی مشکلیں دکھائی دے رہی ہیں کبھی سرور بند رہتا ہے تو کبھی تمام کام مکمل ہونے کے بعد بھی کبھی اس دفتر تو کبھی اس دفتر کی طرف چکر کاٹنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جن کے پاس پیسے ہیں وہاں تو گجرات راجستان یا دیگر ریاستوں میں کاروں کے ذریعے چلے گئے پر جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے اتحاد نیوز پر راجستان گجرات مہاراچ کے کچھ لوگوں نے بتایا اور سوال اٹھا ہے کہ جب تمام کاغذات مکمل کرنے پر اور دوسرے ریاستوں کی حکومتوں سے اجازت آزیل ہونے پر بھی آخر اپنے پتن جانے سے کیوں روکا جا رہے ہیں یا سرکاری ملازم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی ہو پر باہری لوگوں کی مشکلیں ابھی بھی ختم ہونے کو تیارنے اگرچہ کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے ڈیسی اوپس میں گئے تب وہ بولے کارپوریشن میں جاؤ تمہارا پاس ہو گیا ریڈی ادھر گئے تب بولے ایس پی اوپس میں جاؤ ادھر سے بولے کمیشنر آفیس میں جاؤ ادھر سے بولے ہمارا کام نہیں ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر نوڈل ادھکاری ملا تو وہ بودھ رہا ہے کہ ہوا نبز جاؤ نا تو جائیں کیسے ہم نے گورنمنٹ آریجمنٹ کے لیے ہم نے ایپلیکیشن لگایا تھا تو کہ وہ تو ٹرین تو ٹرین میں جاؤ ٹرین تو بند ہے نا سر بس تھوڑی ملے گا ادھر جاؤ وہ بند بس کرتا ہم ادھر گئے سوڑی گیارہ بجے سے بہنگ ہم کیسے جائیں گے یہ تو بنا ہے لیکن گورنمنٹ شودہ تو کرنا پڑے گا نہیں ہمارے کو کہ بھئی آپ کا سوڑا ہو گیا بس آئے گا ہم نے وہ بھی بولا پہنرہ بیس ہم آتے ہمارے کوئی گورنمنٹ بس دے تو ہم پہنرہ بیس آدمی کا ایسا ہو گیا کنموں میں ہمارے پاس نے تو آپ کو سن سے گاڑی دیے سوڑا کرے تو ہم چلے جاتے ہیں پھر بیلگام کے لئے اچھی خبر آج پھر تقریبا لوگوں کو کورنٹین سے ڈسچارج کیا گیا پچھلے دو دن سے کوئی پوزیٹیو مریض نہیں نکلا تو پوزیٹیو سے نیگٹیو ہونے والوں کی تائداد بھی تقریبا 35 ہو چکی اور سبھی کو ڈسچارج کیا گیا خڑے وزار کے مختلف لوجس میں انہیں رکھا گیا تھا جس میں سے آج تقریبا 80 افرادوں کو ڈسچارج کیا گیا جس میں کورچی ہیرے باگاڑی بیلگام شہر کے دگر علاقوں سے ہے ڈاکٹر نادگوڑا نے اتحادیز کو بتایا کہ بیلگام زلا کے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ تقریبا ڈسچارج ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں میں دگر افراد بھی گھر چلے جائیں گے پوزیٹیو مریضوں میں بھی کمی ہوتی جا رہے ہیں لہٰذا تقریبا 450 کے قریب ڈسچارج کی تعداد ہو چکی ہے لہٰذا بیلگام شہر پوری طرح سے گرین زور میں آئے اور تمام کاروبار شروع رہے ہیں یہ خاص بات آپ کو یہ بھی بتانا ضرورت سمجھتا ہوں کہ جیسے یید کا بازار ہو یا یید کی خریدداری کے لئے گھروں سے نہ نکلے کہیں احسانہ ہو کہ اور کسی دوسری ساجش میں تم فستے نہ چلے جائے گھر میں رہو آج بیلگام شہر سے 76 آدمی کو پارنٹ آئین سے گھر بھیج رہے ہیں سب کا ریپورٹ نیگٹیو آیا بول کے سب کو ہم گھر بھیج رہے ہیں اور اس کو بول کے رکھا ہے بھئی اوچنا چودہ دن کے لئے گھر میں اندر رہنے کا کسی کو ملنے کا نہیں باہر بھرنے کا نہیں اس کا ہیلتھ دیکھوال کرنے کا اور کچھ ہو تو ہمیں تابڑ توڑ انٹیمیشن دیے تو مگلے کارویں کر سکتے ہیں سر ٹوٹل کتنا اب تک کارنٹ آئین سے ڈسچارج کیا گیا اب تک ٹوٹل فور ہنڈین فیپٹین قریب کارنٹ آئین سے باہر دے کریں الحمدللہ آج قریب ایک کون پیشن کارنٹ آئین کے جو حضرات تھے جو لوگ تھے وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں جس کے الحمدللہ آج جو بیلگام کے اندر جو فرسٹ پوچیٹو کیسز آئیتے فرس سیکنڈ تھرڑ بیچ کے اندر ان کے جتنے بھی پرائمری کونٹیکٹس کو لے کر آئے تھے آج الحمدللہ پورا بیلگام ان لوگوں سے کارنٹ آئین سمکت ہو گئے وہ تمام لوگ اور بیلگام ان تمام لوگوں کو آج رہائی ملی وہ اپنے اپنے گھر پہنچے ہیں اور تمام اہلِ بیلگام اولوں نے بہت ساتھ دیا اس میں ہمارے انجمن اسلام میں ہے جس کے صدر جنب راجو سیٹ ہیں اور سیکریٹی سمیللہ ماری والے ہیں گفور گئی ہیں وکبورڈ کے چیرمن اسی کے ساتھ رحمان فانڈیشن وغیرہ اور تمام چیزوں نے اور بخاری گلی ہمارے محسن بھائی ہیں حجیس صاحب ہیں حجیس سبانی صاحب وغیرہ سب تمام لوگوں نے خوب ساتھ دیا اور اتحاد نیوز بھی الحمدللہ ہر موقع پر ہمارے ساتھ رہی اور جو لوگوں کی پریشانیاں تھی جو ان کے خوشیاں تھی وہ تمام کو لوگوں کے سامنے زہر دیتے